بسم اللہ الرحمن الرحیم وائی ٹی اردو میں خوش شامدید میں ہوں ازہر اقبال بنگش دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ تابوت سکینہ کیا ہے اور یہ کہاں پر واقع ہے اس کے حوالے سے بہت ساری قیاس آرائیاں کی جاری ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈراما سیریل درلش ارترل میں جو ابن العربی رحمت اللہ علیہ کے پاس سندوق ہے وہی تابوت سکینہ ہے جبکہ ایک اور مقدب فکر کہتا ہے کہ نہیں وہ تابوت سکینہ نہیں ہے بلکہ اس کے اندر حضرت خضر علیہ السلام کی کمیزیں مبارک تھی تو آج کس ویڈیو میں تابوت سکینہ جاننے کے بعد آپ نے ہمیں خود بتانا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابن العربی رحمت اللہ علیہ کے پاس جو سندوق ہے وہ دراصل تابوت سکینہ ہے یا پھر کوئی اور ہے اور دوستو ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ نے ہمیں کومنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتانا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ سیزن ٹو جہے درلش ارترل کا وہ آپ کے لیے ڈب ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اور آپ کو درلش ارترل کیسا لگ رہا ہے یہ اپنے میں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے تابوت سکینہ ایک سندوق کا نام ہے جو شمشات کی لکڑی کا بنا ہوا تھا اس سندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی جوتیاں حضرت حارون علیہ السلام کا امامہ حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے کچھ من و سلوہ اور انبیاء علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ موجود تھے بنی اسرائیل میں یہ سندوق بڑا ہی مقدس اور بابرگس سمجھا جاتا تھا یہ لوگ جب کفار سے جہاد کرتے اور کفار کے لشکروں کی کسرت اور شان و شوقت دے کر سہم جاتے تو وہ اس سندوق کو اپنے لشکر کے ساتھ رکھ لیتے تھے اس سندوق سے رحمتوں اور برکتوں کا ایسا ظہور ہوتا کہ ان کے دلوں میں سکون و اتمنان پیدا ہو جاتا اور ان کے لرستے ہوئے دل پتھروں کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے آسمان سے فتح و نسرت نازل ہوتی اور یہ جنگ میں فتح یاب ہو جاتے بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تو یہ لوگ اسی سندوق سے فیصلہ کراتے تھے سندوق سے فیصلے کی آواز سنی جاتی تھی الغرض یہ سندوق جو تاریخ میں تابوت سکینہ کے نام سے مشہور ہے بنی اسرائیل میں اللہ کی رحمت و برکت اور فتح کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ سمجھا جاتا تھا مگر جب بنی اسرائیل ترہ ترہ کے گناہوں میں مبتلا ہو گئے اور ان کی سرکشی اور بدعمالیاں اپنے عروج پر پہنچ گئیں تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا کفار کی قوم امالکہ نے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی امارتوں کی تھوڑ پوڑ کر دی اور سارے کے سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا اور اس مقدس سندوق کو بھی وہ وہاں سے اٹھا کر لے گئے تھے قوم امالکہ کے کفار نے اس مقدس سندوق کو نجاست کے گندے کوڑے خانے میں پھینک دیا اس بے عدبی کا امالکہ کے کفار پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ ترہ ترہ کی بلاؤں اور بیماریوں میں مبتلا ہو گئے جس سے قوم امالکہ کے شہر بلکل تباہ و برباد اور ویران ہو گئے یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ اس مقدس سندوق کی بے عدبی کا عذاب ہم پر نازل ہوا ہے تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں چنانچہ انہوں نے اس سندوق کو ایک بیل گاڑی میں رکھ کر ان بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف بھانگ کر دیا حضرت شمول علیہ السلام جب نبوت سے سرفراز کیے گئے تو ان کے زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا بنی اسرائیل کی قوم نے آپ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ علیہ السلام کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے آپ علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق حضرت تعلوت علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا جو اپنی بنی اسرائیل سے سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے بڑے عالم تھے لیکن بہت ہی غریب اور مفلس تھے بکریوں کی چرواہی کر کے زندگی بسر کرتے تھے اور اس پر بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ تعلوت کا تعلق شاہی خاندان سے نہیں ہے لہٰذا یہ کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے اور اس سے زیادہ تو بادشاہت کے حقدار ہم لوگ ہیں کیونکہ ہم لوگ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ایک غریب اور مفلس انسان بھلا تخت شاہی کے لائق کیوں کر ہو سکتا ہے بنی اسرائیل کی نتظرات کا جواب دیتے ہوئے حضرت شموع علیہ السلام نے یہ تقریر فرمائی کہ اس کا تائین میری طرف سے نہیں بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس نے اسے بادشاہت کے لیے چن لیا ہے پھر ظاہرن بھی وہ تم میں بڑا عالم ہے اور قوی و طاقتور شکیل و جمیل شماع و بہادر اور لڑائی کے فنون سے پوری طرح واقفہ کار ہے اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے دے اور اللہ وسط علم والا ہے اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس وہ تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تعلود کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے بولے کہ ہم اس پر بادشاہی کیوں کر ہوگی اور ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں اور اسے مال میں بھی وسط نہیں دی گئی ہے فرمایا کہ اسے اللہ نے تم پر چن لیا ہے اور اس کو علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی ہے اور اللہ اپنا ملک جس کو چاہے عطا فرما دے اور اللہ وسط والا علم والا ہے اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اسے بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پانس وہ تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حرون علیہ السلام کے ترکہ کی بچی ہوئی چیزیں ہیں جس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے بے شک اس میں تمہارے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو اور یہ آیت ہے سورہ بکرہ کی آیت نمبر دو سو سنتالیس سے دو سو اٹالیس چنانچہ تھوڑی ہی دیر میں فرشتے آسمان اور زمین کے درمیان اس تابوت کو اٹھائے ہوئے سب لوگوں کے سامنے آئے اور حضرت تالوت علیہ السلام کے سامنے لاکر رکھ دیا اس تابوت کو دیکھ کر انہیں تالوت کی بادشاہت کا یقین ہو گیا اور تمام بنی اسرائیل نے حضرت تالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا جب حضرت تالوت کے بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاند کے لیے تیار کیا اور ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکل گئے راستے میں حضرت تالوت نے اپنے لشکر سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ساتھ آزمانے والا ہے اس نہر کا نام ہے نہر الشریعہ جو اردن اور فلسطین کے درمیان واقع تھی حضرت تالوت نے اپنے لشکر کو ہوشیار کر دیا کہ کوئی بھی اس نہر کا پانی نہ پیئے ہاں اگر کسی نے ایک آدھ گھونٹ کر لیا تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن لشکر جب اس نہر کے قریب پہنچا تو پیاس کی شدت سے لشکر کے لوگ نہر پر جھک پڑے اور پیٹ بھر کر پانی پی لیا مگر ان میں سے کچھ لوگ پختہ ایمان والے بھی تھے جنہوں نے اس نہر کا پانی نہیں پیا اور اگر پیا بھی تو ایک آدھ گھونٹ پی لیا لیکن جنہوں نے پیٹ بھر کر پانی پیا تھا ان کی پیاس تو بجھ گئی لیکن وہ جنگ کرنے کے قابل نہیں رہے لشکر کی اسی ہزار کی تعداد میں سے چھتر ہزار لوگوں نے پیٹ بھر کر پانی پی لیا ان کی نافرمانی کا اثر یہ ہوا کہ ان کی حمد پست ہو گئی اور انہوں نے نہایت بزدلانہ پن سے جہاد سے انکار کر دیا اور دشمن کی زیادتی نے انہیں خوف زدہ کر دیا کہنے لگے کہ ہم جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی حمد نہیں رکھتے صرف چار ہزار سپاہی حقیقی فرما بردار نکلے اور انہوں نے اللہ کی حضور گڑ گڑا کر دعائیں کی کہ اے اللہ لڑائی کے وقت ہمارا قدم جمع دے اور بھاگنے سے ہمیں بچا لے اور ہمیں دشمنوں پر غالب فرما ان کی دعائیں قبول ہوئیں اور اللہ نے انہیں فتح سے ہم کنار کر دیا دوستو مزید ایک روایت میں ہے کہ حضرت دعوت علیہ السلام کی یہ زبردست خواہش تھی کہ وہ اس سندوق کے لیے کوئی مستقل گھر بنائیں تاکہ یہ محفوظ رہے بلاخر حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے اہدے کے سلطنت میں یہ گھر تعمیر کروا دیا جو حیقل سلمانی کے نام سے مشہور ہوا حضرت سلمان علیہ السلام نے یہاں خادموں کے لیے رہائش گاہیں بھی بنوا دی تھی ان کے بعد ہر آنے والے بادشاہ نے اس حیقل کی بارہ دریوں اور برامدوں میں اضافہ کیا حتیٰ کہ تابوت سکینہ کا کمرہ ان مختلف امارتوں میں چاروں طرف سے گھر گیا آٹھ سو پچانوے قبل مسیح میں جب ایک صفاق اور ظالم بادشاہ بخت نصر نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا تو دوسری امارتوں کے ساتھ ساتھ حیقل سلمانی کو بھی تباہ برباد کر دیا اس افراتفری میں تابوت سکینہ غائب ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا دوستو میں نے آپ کو جتنے بھی باتیں بتائی ہیں اور جتنے بھی واقعات سنائی ہیں یہ تفسیر ابن القصیر روح البیان اور اجائب القرآن میں درج ہیں آپ وہاں سے اس کو ویلیڈیٹ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس کے اندر ہم نے آپ کو تابوت سکینہ کے حوالے سے مکمل تفصیلات سے آگاہ کر دیا ہے اس سے منصوب واقعات بھی آپ کو بتا دیئے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ سندوق کہاں سے اس کی تاریخ ہے اور اب یہ کہاں پر پایا جاتا ہے دوستو اگر آپ کو ہماری ریسرچ پر مبنی یہ والی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری حوصلہ افضائی کرتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں آپ نے اس ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے اور ہمیں بتانا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ابن العربی رحمت اللہ علیہ کے پاس سندوق ہے کیا وہ بھی جو تابوت سکینہ ہے وہی ہے یا وہ کوئی اور سندوق ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے چینل پر ابھی پہلی مرتبہ آئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو ریڈ بٹن دبا کر سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو دبانا بلکل نہ بھولیے تاکہ ہم جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ تک اس ویڈیو کا نوٹفیکیشن بروقت پہنچتا رہے اور آپ یوں ہی ہمارے انفرمیٹیو کانٹنٹ سے مستفید اور آگاہ ہوتے رہیں دوستو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ اور ایک اور نئی ریسرچ بیسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے اپنے مزبان ازر اکبال بنگش کو اجازت اللہ نکھے بان